کہ میں تو آیا ہونی کون وہ کرین میں کون وہ پیسکر یا ترواز لے کر کے آیا ہے کہ میں تو آیا ہونی تا تُو بھی خنجر بھیگ دے میری آواز بھیگائیے گا کہ میں تو آیا میں تو آیا ہونی ہوتا تُو بھی خنجر بھیگ دے میں تو آیا ہونی ہیتا تو بھی خنجر پھیک دے میں تو آیا ہونی ہیتا میں تو آیا ہونی ہیتا تو بھی خنجر پھیک دے ارے کسی سے کتنا سور ہے یہ سیسے نہ ہو جائے گا پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں ابھی جب پتہ لگا آپ اسد ابدین اویسی صاحب کا بیان سنیے تھوڑا سا میں نے کلیف ایک آئی تھی تھوڑا سا سنا آپ کی زبان سے وہ کلمات سادر ہوئے کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں صبر سے کام لو ہمیں قانون پر پورا بھروسہ ہے آئیے اسی قانون کے حوالے سے جب اس لڑکے کو گولی ماری تو پتہ چلا کچھ لوگوں کو بھی یہ اجمیر جا رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہے وہ بریلوی ہے مگر جو مارنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندی ہے کہ بریلی ہے کہ سلپی ہے کہ شیعہ ہے وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ محمدی ہے یہ محمدی ہے اللہ تعالی اس پولیس والے کو ہدایت دے اللہ تعالی ایسے جتنے بھی آتنگ پھیلانے والے ہیں سب کو ہدایت سے مالا مال کر دے ایک مطلع پہنچاتا ہوں وہ مرنے والا بلے ہی مسلکے بریلی سے لگاؤ رکھتا تھا مگر چونکہ وہ میرا بھائی تھی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا اللہ کے باستے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے یہ دل خیر آبادی اب چھوڑ دیجئے یہ دیوبندی وہ بریلی وہ وہاہبی وہ شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اللہ کرے اگر آپ میری آواز میں آواز ملائے تو دونوں ہاتھوں کو ایک بار ہاتھ اٹھائیے جیکہ مشاہرہ میڈیا اور یہ اہد کیجئے کہ اب جو بھی ہونا تھا ایک گنٹرے کی تلشکنی ہونی تھی اللہ تعالی ہم سب کو ماف کر اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور لیک بننے کی توفیق ادا فرمائے اب ایک مطلعہ پہنچاتا ہوں دیوبندی بریلی بن کر کے مت سنیے گا یہ میرا مشن نہیں ہے میرا پیغام نہیں ہے یہ جمعیت علماء ہند کے صدر عالی وقار حضرت اقدس حضرت علامہ و مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتہوں کا پیغام ہے یہ حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام تھا یہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی کا پیغام ہے یہ حضرت مولانا مطلوب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے یہ حضرت مولانا سید احمد فیصل ولی رحمانی کا پیغام ہے یہ حضرت مولانا محمود مدنی کا پیغام ہے یہ پیغام حضرت مولانا توقیر رضا صاحب جو عالی حضرت کے خانوادے کا ایک خوبصورت سا پھول ہے آئیے ایک تا کا منچ پہ دلخیر آبادی مطلع حضرت کرتا ہے ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی یہ وبا پھیلی ہے اس بیماری کو دور کیا جائے ایک مطلع کا سہرہ لے کر کے آپ ذرا طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سنیے گا مطلع سنیے گا عمران بھائی تیار ہو جائیے گا بطور خاص ملائزہ فرمالیں کہ مجھ کو مسے لکے آپ چھوپ رہیے گا میری آواز یہ عوام بنے گی آپ بولیں گے کہ مجھ کو مسے لکے تیار رہیے گا میرے بھائی نوٹوں کی گھڑی لینے والوں یہ خوبصورت سا گھڑی جو ہے خوبصورت سا لے کے جائیے گا کہ مجھ کو مسے لکے نہیں روکے سکتے مجھ کو مسے لکے نہیں مجھ کو مسے لکے نہیں روکے سکتے ارے میں تو مزے ہب بچانے چلا ہوں مجھ کو مسے لکے نہیں روکے سکتے میں تو مزے ہب بچانے چلا ہوں مجھ کو مسے لکے نہیں روکے سکتے مجھ کو مسے لکے نہیں روکے سکتے میں تو مزے ہب بچانے چلا ہوں میں تو مزے ہب بچانے چلا ہوں دیو بندی وہاں بھی پرائے لیں سب کو سب سے ملانے چلا ہوں جو بھگے لیں بھگے لیں نعرے تکویر شہر اسلام تل خیر آبادی ضرزمین برہم پور جناب نوشاہ صاحب جناب شمشاہ صاحب نعرے تکویر با بھی با تم دا پیغام بھی زندہ بات زندہ بات دیو بندی بریلی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی دیو بندی برینی چھوڑو یہ لڑائی بتاؤ کیا دے گی ایک ہو جاؤ تم خدا کے لیے ورنہ دنیا تمہیں مٹا دے گی ایک ہو جاؤ تم خدا کے لیے ورنہ دنیا تمہیں مٹا دے گی بہت اچھا پیغام ہے زندہ باز زندہ باز بہت شکریہ اچھا کیا بات ہے آخری وقت میں ادھر سے آواز آ لیے کہ دوبارہ عشان یعنی ہم اتحاد کے مر میں بنے ہیں ایک بار ہاتھ کھا کے پھر ثبوت دیجئے اور کہیے انشاءاللہ جو بانٹنے والے ہیں ہم کو کاٹ دیں گے بانٹنے والے کو چھانٹ دیں گے ہم اس لیے چھانٹیں گے کہ نفرت کو دنیا نے پسند نہیں کیا ہی ہمیشہ پیار پلتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے آئیے پیار کی پرورش کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اور تقویت ملے آپ کی سبحان اللہ کے صدا میں ملاحظہ فرمالے یہ مجھ کو مسے لکھ نہیں روکے سکتے میں تو مزے ہب بچانے چلا ہوں 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 سب کو سب سے ملانے چلا ہوں سب کو سب سے ملانے چلا ہوں سب کو سب سے ملانے چلا ہوں اب ایک مطلع نات پاک کا اور پھر بعد میں یہ علماء اکرام کی فرمائش مجھڑا